اللہ 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 چوہے مارنا سبحان اللہ کیا چوہوں کو مارنا گناہ ہے یا نہیں چوہے مارنا اتنا بڑا ثواب ہے نا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا میں کیونکہ اگر آپ چوہے نہیں ماریں گے نا تو چوہے آپ کے چوزوں کو ماریں گے میں نے بڑی محنس سے بھی مور کا انڈا وہ مرگی کے نیچے رکھا تھا اور اس سے دو انڈے رکھے تھے دو مور نکلے بڑے پیارے بچے تھے مور کے مرگی پال رہی تھی ایک تو قضاء الہی سے فوت ہو گیا لیکن ایک بچہ بچ گیا بڑا ایکٹف تھا ماں بیٹے میں بڑی محبت تھی حالانکہ ماں مرگی تھی اور بچہ مور تھا اتنی ہسی خوشی زندگی گزر رہی تھی کل ایک چوہے نے آکے کیا کیا ہم نے دیکھا کہ وہ موری غائب ہے ماں بھی پریشان ہے میرا بچہ کہاں گیا اور وہ ہمیں مور کی آواز بھی نہیں آرہی یہ سونہ سونہ سا محول لگ رہا کہ آج وہ بچے کی چونچوں کی آواز نہیں آرہی تو بڑے پریشان ہم تو پتہ چلا کہ جی وہ آج ہمیں اس کی لاش ملی صرف سر ملا اس میں سے باقی باقی سارا چوہے نے کھا لیا تھا پتہ چلا کہ یہ چوہے نے کام کیا تو اگر آپ چوہوں کو نہیں ماریں گے تو چوہے آپ کو ماریں گے یہ ذہن میں رکھیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اس کو فاسق قرار دیا فاسق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ رات کو چراخ بند کر دیا کرو اس لئے کہ یہ جو چھوٹا فاسق ہے نا سائس کے لحاظ سے چھوٹا ہے فزق کے لحاظ سے چھوٹا نہیں ہے تو یعنی اپنی حجم کے لحاظ سے چھوٹا ہے تو آپ نے فرمایا یہ چراخ رات کو گرا کے آگ لگوا دیتا ہے تو چوہ بہت خطرناک جانور ہے تاؤن پھیلاتا ہے اور گند بھی پھیلاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے تو اس کو قتل کرنا ثواب ہے گناہ نہیں ہے اچھا بھائی